جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس دوستو کیا آلہ خریت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اچھا دوستو دونوں بھی کھا رہے ہیں جناب کہ نئی کھال کس طرح تیار کیتی جانتی ہے حقوق دی صرورت نال جناب اتھا ایک پیپ لینڈ گزر رہی سی اس دیتا ایک پیپ لائے ہے جس نے وہ گویہ دین وہ دے اگے ان خال بنا رہے ہیں کہ اگر فصلہ نو پانی لانا سے بنائی جانتی ہے کرا کرا بیسی ٹریکٹر دا اس واسطے سوہاگی نو بطور کرا استعمال کی تا جا رہے ہیں اے جناب ملک ممن اشرف سا ٹریکٹر چلا رہے ہیں میرے مامو جان پچھے والد محترم حافظ ملک ممن نظیر صاحب جناب میرے چھوٹے بھائی عمر عبین صاحب سوہاگی دو تبعہ کے میٹی ہے گلیا ہوں دے ویسے سوہاگا مارے جاوے تو سرو جڑا آنا ہو تو بٹشتے بانا واسطے زمین دو مو باند کرنا ستے کہ سوہاگا مارے جانے لیکن ہونے اس دیو تے جدو دو بندے بے کہ سوہاگا مارک لیاونا گے اسنا میٹی آوے گے ایک باننا بانے ہیں خال دروسری واسطے میٹی چاہی دیئے اگر رو تھو میٹی چاہند دے پھر نال جگہ جڑی سیو گہ رہی ہو جانے سیر پانی ہو تھی زیادہ کھڑا ہو جانا ہے فسوڑا اس واسطے نالو نالو جڑا آنا ٹریکٹروں دیں حل لانتے ایک سوہاگے دے نال میٹی کھچ کھچ کے نال جناب دوسرے بندے دے لائی آن دن میں تمام دوستان کے گزارش کردہ ہوں کے ساڑھا یوٹیوب چینل پہ تھرن دے افیشل جو کے ساڑھے گاؤں دے نا دے نار منصور ہے دوست اب آپ ضرور انہوں سبسکرائب کرو تاکہ اس طرح انہوں دے دیسی محول آلی ویڈیو جاتی محول جڑا دوانوں ویکھن واسطے مل سی ماشاء اللہ وے کو کتنا خوبصورت محول ہے جناب تھڑا کئی بنے ہیں ڈاٹا بدل بنے ہیں سر سب اس کھیت ہیں سر سب درخت جناب کتنا پور سکون محول تقریباً ان جڑاں مٹی جڑی سٹنی آئی وہ تقریباً دوری اکراتی ہے یہ سیڈ تو آخری چکر ہے اس سیڈ تو اگوٹ بھی نیوی آئی چلو تر اگوٹ بھی اچھی ہو ویسے ساڑی اس یو ٹو چینلو تے اصلاحی پیغام بھی بلوڈو دن دوستا باب کوشش کی تک کرو اصلاحی پیغام بھی سنے کرو کیونکہ دین ایسی چیز ہے جس بندے کل دین آ جاندہ ہے اس دی اکل ہر چیز سی دیرین دیئے کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی چین لیتا ہے دین ہوگی تا پھر بندہ اکلو بھی آ رہی ہوندہ ہے پھر ڈنگری ہوندہ ہے جنب آخری فیرہ سٹے ہے تک یہ ایسی نالی کھالا گئی بنی اسی پر جڑی آ رہی سی او دی ٹریکٹر زرہ فاس گیا ہے ان اس واسطے سوا گچوں کے حال دیو ترخ دے پین والو صاحب ہو رہی تے بھائی ہو رہی ادنال انہیں با ٹریکٹر تھوڑا آسانی نال واپو سو آو سی 咱 ہو رہا ہے شبہ ملک یقین یہ ٹریکٹر واپس نکل آیا ہے یہ بندے کوئی آئے کھڑے ہیں یہ جنرال ملاقات کر رہے ہیں یہ پیادہ دن کوئی شاڑی ہیں گا ہاں مجھے گا وہ دی بارے کوئی معلومات لے رہے ہیں انہوں نے سلام دو آتبا جناب پھر دوبارہ ٹریکٹرز کلا دیتے ہیں یہ مٹی تھوڑن چھکی گئی ہے نا تھی پیچھے پکی مٹی ہو گئی یہ بھی پولی ہو گئی ہے وہ تو ایک آل دا پھیرہ مار کی اوپر ایڈ توتڑے نظرہ انہوں پہ آتا تھوڑا کوئی کرا سٹھنا لیران دیا ہے وہ تھوڑن دو پھر سٹھن لگیا جناب ایک کتنا خوبصورت محول دل فریب دل کش ساڑے گاؤں دا محول نہ کوئی شور ہے نہ کوئی جناب اس طرح بلکل پرو سکون محول ہے ایک گاؤں دیا نعم تجڑی ہونی ہیں اللہ تعالیٰ دیا بڑییں ہی تھے مربانی ہونی ہیں گاؤں آلین تھے دیسی چیزیں دودھے گھو جناب گندم ایک خوراکاں سفزیاں اسحارہ کچھ گاؤں دے بچ مجسر ہوندہ یہ رب تعالیٰ دی بڑی میر باننی ہوندی اگر شہر جو سفزیاں پہنچ دیوی ہیں تو پتنے کتنے دن تو بعد پھر وہ سفزیاں تھوڑیاں سخو تو ہو جانی ہیں کیونکہ تازہ نہیں رہنی ہے پانی چھڑک چھڑک دکان دار تو وہ زیکہ بھی ہو نہیں رہندہ تازہ سفزی کھو کے پکائی جاوے تازہ چیز اندہ پھر آپنا ہی ہوندے جناب زیکہ شہر اچھ اپنی چیزیں دی سہولیات مجسر ہونی ہیں جڑیاں کے نئے زمانے دے والا ٹیکنیکل یہ وہ اس طرح نہیں ہے لیکن دس جنی چیزیں ہیں وہ تو گاؤں میں چیئے ہیں گاؤں جیسی نعمت کوئی ہے وہ دی مثال کوئی نہیں گاؤں جیسی نعمت ہے اے جناب آخری تیرا تھیسٹھ کی جناب ہون اے حال جڑی ہے اے لا دینی اے ڈی حالوان آلی ہون بنی آلی جڑی حال لے وہ پیچھ پا کے اون جناب ایک پاسے بننی ایک حال دی دوسرے پاس اون جناب بنی آلی حال پا کے دوسرے پاسو بننی ایک بننی ساڑھی سی طرح نالی تیار ہوگا نہیں اے جناب حال لا دیتی نہیں لیکن حال لگ دی کوئی نہیں پئی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا جیہاں چلو یہ بھی کوئی چیک کر دیاں ٹریکٹر کھلو رو آگ مقیق وجہ کیوں نہیں حال لگی جناب اے کوئی ٹیکنیکل فالٹ آئی ہے تو جناب اون مامیوری چیک کر رہے ہیں اون ٹھیک کر دے پہیں ٹھیک کر دے پہنے دوبارہ چیک کر رہے ہیں ہونڈ بہترین حال لگ رہی ہیں مزید بہتر کر دے پہنے واستے اس دے ایک اور بندہ بھایا بھائی سی جناب ہور بہترین جناب آئین حال مٹی پٹ کے رکھ سی جناب جناب ہور کیوں نہیں جگرہ دے پنے اور موشولتے ہیں جگرہ بھائی سی سے شہ view ان دے اچھا بیاران ٹھیکieu دے AMENA اس چین کا دورہ دے شہر میں مناشر کی کچھتی کچھک نعت کے مطلب ہے ماوری شت سے مطلب ہے امیر صاحب جناب حال دے اتبایا گئے ہون تو سا بکھائی جویں حال مٹی پاٹ پاٹ کے طرح سے ہون ٹریکٹروں ہی تھوڑا پتہ لگ گئے وہ جناب حال لگ دی پئی یہ بنی آلی حال ذرا جڑی ہون دی ڈاڑی تاک وی ایک کلونی پاون دی ہے لیکن لینڈ ویسی دی رکھنی ہون دی اے جناب امیر صاحب پیچھے بیٹھے نوان تو سی وی ادھے پر آ جائیں ہون دی جنب امیر صاحب پاٹ کے رکھے ہون دی ہون چنگ بان بنایا ہون دی اتبا جس طرح دو رہ پیرا چھک سننا واپسیتے ہیں اے ہون وات جناب او ساکیا سونے تا سواغا تا لو اتلیک ہو گیا ران دی جنب اتلیک سونے تا سواغا جناب کا انحال کر لسا ساڑی خال تیار ہو گیا اے جناب ان دو رہ پیرا مار رہی گنا ہون تو سو ایک سو بہترین تیار ہو گیا اسی دن حال میں دو اڑے دوستہ تو اجاز ہو چاہنا کہ دوامہ درخواست کرنا کہ امید ادھان جناب اے دیسی ویڈیو دیسی محولہ لے پسند آئی ہو سی جنرل اندھو سکرائب کرو کمیٹ دے ویچہ اپنی رائے بھی پیش کرسو کہ جناب ویڈیو کس طرح دیئے کس طرح ہو اور مزید بہتری دی چلانی چاہی دیئے میں دوامہ دی درخواست کرنا بدنے ناچیز حافظ ملک بابر علی آفگوہ پیتھر ندی تاثیر بن دن خان زیلہ جیلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ